اسلام علیکم جی دوستو حاضر ہیں اپنی ایمکویل پروگرامنگ کی تیسری ویڈیو کے ساتھ تو سب دوستوں کو اپنے اس سسٹم میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم تیسری ویڈیو میں پروگرام کے بارے میں دیکھیں گے کہ جو ہم ایک ایکسپرٹ ایڈوائزر بناتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ایک کمپیٹر پروگرام جو بنتا ہے پورا یا سوفٹوئر تو اس کے لئے کیا کیا چیزیں جو ہیں درکار ہوتی ہیں جس طریقے سے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی دنیا کا کام ہو تو اس میں ایک ترتیب ہوتی ہے آپ جب گھر بنواتے ہیں تو پہلے ارکیٹیکچر سے اس کا میپ بنتا ہے اس کے بعد جگہ کی زمین کی تیاری ہوتی ہے اس کے بعد اگدہ مرالہ مطلب ہر چیز ایک مرالہ وارثتے ہوتی ہے تو اس میں بھی یہی چیزیں ہیں تو سب سے پہلے تو ہم جو ہے کہاں سے آخر یہ ایڈیٹنگ کہاں کریں گے بڑا سمپل سا فنکشن ہے آپ میٹا ایڈیٹر کے اس سکرین کے اوپر جہاں کرے ہیں یہاں پہ ایف فور کا بٹن پریس کر دیں تو آپ کے پاس وہ اسکرین آ جائے گی جہاں پہ آپ اپنی پروگرامنگ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا طریقہ اس کا بڑا آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ سکرین پہ جائیں یہاں پہ آپ کو یہ والی جگہ بھی میٹا کوٹ لینگویج ایڈیٹر تو ابھی آپ کا وہی سیم چیز کھل جائے گی ایڈیٹر یہاں پہ کلک کریں یہ آپ کے پاس ایک ایڈیٹر کھلا ہے جس میں ایک پروگرام میں نے آپ کو دکھایا پڑا بھی ہوا ہے ایک امنیو اب ہم آتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نیا پروگرام کیسے بناتے ہیں ہم ایک نئی فائل سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فائل کے اوپر جائیں یہ نیو پہ جائیں جیسے ہی نیو پہ جاتے ہیں تو ہمیں ویلکم ٹو ایمکو ایل فور ویزارٹ تو یہ آج ہمارا پہلا جو ہے ایکسپرٹ ایڈوائزر ہم پہلا فرس ٹائم جو ہے اس کو یوز کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو ذرا دیکھیں سمجھنے کوشش کریں پلیز سیلیکٹ وارٹ یو وڈ لائک ٹو کریئیٹ مینکہ آپ کیا بنانا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہم بنا سکتے ہیں ایکسپرٹ ایڈوائزر بنایا جا سکتا ہے کسٹم انڈیکیٹر بنایا جا سکتا ہے سکرپٹ بنایا جا سکتا ہے لیبریری فائل بنایا جا سکتی ہے انکلیوڈ فائل بنایا جا سکتی ہے اور نیو کلاس بھی بنایا جا سکتا ہے ہم کیونکہ فیلال صرف ایکسپرٹ ایڈوائزر کی بات کر رہے ہیں یہ والے پہ تو یہاں سے نیکس کر دیں پچھا نیکس کرتے ہی اس نے آپ سے نام پوچھ لیا ہے کہ جی آپ اپنے ایکسپرٹ ایڈوائزر کا نام دیں آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں میں سپوز کریں اس کا میں رکھتا ہوں کہ فرسٹ یہ ہے فرسٹ یہ کے بعد یہاں پہ آپ اپنا ای میل دے سکتے ہیں آتھر اپنا نام لکھ سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے وہ آپ کوئی بھی چیز ٹائپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اپنی کوئی بھی لنک اگر ویب سائٹ ہے یا ای میل ہے تو اس کا لنک بھی دے سکتے ہیں یہ چیزیں برحال آپ بعد میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں یہاں سے آئیں نیکس کر دیں اگین نیکس کر دیں اچھا یہ اسکرین آپ کے پاس کھل گئی ہے یہ الڑی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کمپنی کی طرف سے آپ کو بنی بنائی ملتی ہیں آپ نے ان چیزوں کے حساب سے چلنا ہے اچھا یہ سب کیا ہیں پہلے تو ہم اس پہ آتے ہیں ان کو یہاں پہ آنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کہ کوئی بھی پروگرام کوئی بھی ایکسپرٹ ایڈوائزر جب ہوتا ہے تو اس کے اندر پانچ حصے جو ہیں اس کے ایزنشل ہوتے ہیں مینکہ ان پانچ حصوں کو ملا کے ہی آپ کا کوئی بھی ایڈوائزر بنتا ہے سب سے پہلا پارٹ جس کو کہتے ہیں ہیڈ پارٹ آف دا پروگرام یہ جو پہلا پہلا ہیڈ پارٹ آف دا پروگرام کیا ہوتا ہے دوبارہ ہم واپس اس میں آتے ہیں ایڈیٹنگ ونڈو کے اندر یہاں پہ جو ہے ہیڈ پارٹ آپ کا یہاں سے شروع ہوتا ہے سب سے پہلے میں ایک سمپل تھوڑا سا یہ دیکھیں دو سلیش یوز ہوئے ہیں سلیش کے بعد کوئی بھی چیز لکھی ہوئی ہے تو یہ کمنٹس ہیں مینکہ جب آپ کا پروگرام رن ہوتا ہے تو ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہ آپ لکھتے ہوئے اپنی سہولت کے لیے یہاں پہ یہ چیزیں لکھتے ہیں جیسے یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد اگلے حصے میں آئیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو ہیش کے بعد پروپارٹی کاپی رائٹ پھر آگے جو بھی کچھ لکھا ہوا ہے اس طریقے سے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ والی چیزیں جتنی ہیں یہ والی چیزیں ہماری کہلاتی ہیں ہیڈر یا ہیڈنگ یا ہیڈ فائل یا اس کا جو مین پورشن ہوتا ہے پہلا پہلا ہوتا ہے یہاں پہ چیزیں ہمیں ڈیفائن کی جاتی ہیں جو بھی ہم نے اس روبورٹ کے اندر چیزیں یوز کرنی ہے کچھ ایکسٹرنل سورس کی فائلیں یوز کی جاتی ہیں وہ سب یہاں پہ ہم ڈیفائن کریں گے تو اس پورشن کو ہم کہہ رہے ہیں ہیڈر یا ہیڈ پارٹ آب دا پروگرام سیکنڈ پورشن جو ہے اس کے اوپر ہمارا آ جاتا ہے سپیشل انیچ لائزیشن فنکشن تو آئیے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں انیچ لائزیشن فنکشن کیا ہے دیکھیں یہ یہاں پہ ایکسپرڈ انیچ لائزیشن فنکشن اس کا بڑا سمپل ہے جب یہ لکھا جاتا ہے تو اس طریقے سے انٹیجر کے ساتھ انیچ لائزیشن اس کے بعد یہ دو بریکٹ جو ہے ہوتے ہیں یہ پورا ایک فنکشن ہے جو کہ پری ڈیفائن پروگرام کا حصہ ہے کسی بھی پروگرام کے اندر یہ فنکشن نہ ہو تو آپ کا پروگرام ورک نہیں کرے گا اس پوری جو کوڈنگ ہوتی ہے وہ اس بریکٹ کے اندر لکھی جاتی ہے یہ والی جو دو بریکٹ ہیں ایک دو بریکٹ ان کے نیچے درمیان میں آپ کو پورا یہ انیچ لائزیشن فنکشن ہوتا ہے انیچ لائزیشن فنکشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ پروگرام جب آپ کا اسٹارٹ ہوتا ہے تو ایڈ دا اسٹارٹنگ پہ ایک دفعہ رن ہو کے پہلا جو فرسٹ ایفیکٹ ہوتا ہے چیزوں کا یا ڈیٹا وغیرہ وہ سیٹ کر کے کمپیٹر کو آگے بتاتا ہے کہ اب جو ہے آگے کیا کرنا ہے اس کو بھی میں آگے جل کے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا اس کے بعد یہ انیچ لائزیشن کے بعد ایک اور فنکشن ہے ڈی انیچ لائزیشن مین کے جب آپ کا کمپیٹر پہ تھے یا آپ اس کو ایکسپرٹ کو بند کرتے ہیں کلوز کرتے ہیں تو پھر وہ چیزیں جو اس نے پہلے انیچ لائز کی ہوئی ہیں ان سب کو ختم کیا جاتا ہے مین کے آپ کا جو ایکسپرٹ ہے اس نے اسکرین پہ کوئی چیز بنائی ہے لائن بنائی ہے یا کوئی ایرو بنایا ہے یا کوئی چیز جب آپ اس کو ڈی انیچ لائز کرتے ہیں تو وہ وہاں سے ہٹا دیتا ہے اور کمپیٹر کے اندر بھی جو چیزیں لوڈ ہوتی ہیں ان کو بھی ختم کر دیتا ہے یہ دوسرا فنکشن تھا اس کے بعد تیسرا فنکشن جو ہے یہ ہوتا ہے وائیڈ آن ٹک اس کو آن ٹک بھی کہہ سکتے ہیں اور وائیڈ آن اسٹارٹ بھی کہہ سکتے ہیں ایک ہی بات ہے ہم اسٹارٹ پہ زیادہ کام کرتے ہیں یہ ہمیں ایزی لگتا ہے تو یہ اسٹارٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ فنکشن ہے جب آپ کا ایکسپرٹ ایڈوائزر اسٹارٹ ہو کے اپنا کام شروع کرے گا تو وہ بار بار اس کے اوپر گھومے گا مین کے ہر دفعہ وہ اس چیز کو آگے چیک کرے گا مین کے ہر دفعہ پروگرام آپ کا اس وائیڈ اسٹارٹ فنکشن پہ آئے گا اس کے اندر جتنی بھی ہماری کمانڈز ہوں گی ان کو وہ ایکٹیو کرے گا واپس آ کے پھر دوبارہ اسٹارٹ پہ آ جائے گا آپ کو پتا ہے ایک اور چیز میں آپ کو کلیر کر دوں کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جہاں پہ مومنٹ ہوتی ہے اس میں ایک ٹک کی مومنٹ ہوتی ہے مین کے ان ایوری ٹک یہ اب ٹک کیا ہے یہ تھوڑا سا ٹیکنیکلی میں سمجھا دوں کہ پرائز کے اندر ہر سیکنڈ کے بعد جو بھی تبدیل آتی ہے اسے ہم ایوری ٹک کہتے ہیں ایوری ٹک کے بعد ہمارا یہ والا فنکشن کال ہوتا ہے پورے کا پورا فنکشن رن ہوتا ہے اس کے بعد واپس آ کے یہاں پہ ہوتا ہے اور وہ اپنے پورے ورک جو اس کے اندر ڈیفائن ہوتے ہیں وہ چیک کر کے وہ ایکٹیو کر کے واپس آ جاتا ہے تو یہ ایک بڑا سمپل سا تین فنکشن ہے جن کے بغیر کوئی بھی کمپیٹر کا پروگرام نہیں بن سکتا اسے اوپر ہیڈنگ کی فائل جو بھی ہیں ہیڈنگ کے لیے یوز چیزیں ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں ایکسپرڈ انیشلائیزیشن فنکشن ہے دی انیشلائیزیشن فنکشن ہے اس کے بعد اسٹارڈ فنکشن ہے لیکن اب اسٹارڈ فنکشن کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم صرف خالی ڈیفائن کر دیتے ہیں ان کو پھر بعد میں اپنے کسٹم فنکشن کے اندر آ کے ہم ڈیفائن کرتے ہیں جس کا ہم یہاں پہ اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا اچھا اسپیشلی اسٹارڈ فنکشن ہوتا ہے اسپیشل ڈی انیشلائیزیشن فنکشن ہوتا ہے اس کے بعد یوزر ڈیفائن فنکشن اچھا یوزر ڈیفائن میں کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو آپ اپنی مرضی سے ڈیفائن کرتے ہیں وہ والی ہوتی ہیں اور ان فنکشن کو کال کیا جاتا ہے اسٹارڈ کے اندر جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان فنکشن کو کال کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ ایک سے زیادہ لارڈز کو کلوز کرنا چاہتے ہو سنگل کال کے ساتھ تو آپ نے سپورٹ کریں کہ ایک فنکشن بنا لیا ہے جس کا نام آپ نے رکھا ہے کلوز آل جب اسٹارڈ فنکشن کے اندر آپ کلوز آل فنکشن کو کال کریں گے تو وہ فنکشن یوزر ڈیفائن ہوگا جب وہ کال ہوگا تو وہ اپنا کام پورا کرے گا مین کے تمام کھلی ہوئی لاتوں کو ایک ہی جھٹکے میں بند کر دے گا سمپل جو ہے پروگرام کے اسٹرکچر کے بارے میں میں نے آج تھوڑا سا دکھایا اور ایڈیٹنگ کے لیے نئی فائل ہم نے کھولی ہے اور اس کا بھی تھوڑا میں نے آئیڈیا دیا ایک بنے بنائے پروگرام کے اندر یہ چیزیں کیسی دکھتی ہیں اس کا بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہم لے لیتے ہیں یہ ایک روبوٹ بنا ہوا ہے اس میں دیکھیں یہ ہیڈر ہیں اگر میں تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو کروا دوں یہاں تک یہ والی چیزیں ہیڈنگ کہلاتی ہیں ہیڈنگ کے بعد یہ سارے ویریابل ڈیکلیریشن یہ بھی ہیڈنگ کے اندر ہی آتی ہیں ہیڈنگ کا دوسرا پارٹ ہے انپوٹ پیرامیٹر یا ویریابل ڈیکلیریشن اس کے بعد اگلا آتا ہے یہ انیشلائیزیشن کا فنکشن ہے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں پہلے سے دیفائن کی ہوتی ہیں وہ چیزیں ایکٹیو ہوتی ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں سٹارٹ فنکشن جو ہے وہ آ جاتا ہے سٹارٹ فنکشن کے اندر کچھ چیزیں کنڈیشن تے ہوئی ہیں اس کے بعد آن ایوری ٹک یہ ایک کسٹم فنکشن ہے آن ایوری ٹک پہ کیا کرنا ہے تم نے جاؤ نیچے آن ایوری ٹک فنکشن کو اٹھاؤ اور اس کے اندر جو کچھ پڑا ہوا ہے اس کو رن کرو جب ہم نیچے آتے ہیں تو ہمیں یہ کسٹم فنکشن آن ایوری ٹک نظر آتا ہے میں نے یہ دو لائنیں درمیان میں دو کمنٹس کے لئے لگائی ہیں دو فارورڈ تلیش اس کے بعد میں نے سٹار لگا کے تاکہ سیکشن کا ہمیں پتا چلے یہ آپ جب پروگرامنگ کرنے ہیں تو آپ کو اپنے سہولت کے لئے یہ چیزیں اس طریقے سے سیپریٹ کرنے ہوتی ہیں تاکہ بعد میں جب آپ پروگرام کو پڑھیں یا کوئی دوسرا بندہ آپ کے پروگرام کو دیکھیں تو اس کو بھی سمجھ میں آئے کہ یہاں پہ ایک سیکشن ختم ہو رہا ہے دوسرا سیکشن سٹارٹ ہو رہا ہے اب یہ والا جیسے آن ایوری ٹک فنکشن ہے یہاں پہ یہ ختم ہوگا اس کے بعد اگلا فنکشن آیا ہے تو وہ میں نے الگ سے لکھا ہے یہ سارے کسٹم ڈیفائنڈ فنکشن ہے یہ مختلف قسم کے فنکشن ہے ان کے اندر جو جو یہ کمانڈز یوز ہوتی ہیں یہ ہم آگے چل کے کلیر کریں گے وضاحت کے ساتھ ان کو سمجھیں گے ان کا کیا مقصد ہے ایک ایک لفظ ایک ایک جو اس کے اندر لکھا ہوا یہ سائن ہے یہ کام کیا ہوتے ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے یہ انشاءاللہ کرتے جائیں گے آج صرف میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے پروگرام اسٹرکچر کا کہ ایک کمپیٹر کا جو یہ ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں مزید ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اور مزید چیزیں انڈسکیشن کریں گے